السر شگر کولیسٹرول اور یورک ایسڈ ختم یہ کہوہ پی جئے محتم حضرت عقیم صاحب السلام علیکم کچھ نسکہ جات لے کر حاضر ہوں اور یقیناً قائرین مستفید ہوں گے ہیپیٹیٹس بی سی جگر تیلی پر ورم سوزش پیٹ میں پانی بھرنا کے ساتھ ساتھ شگر اور کولیسٹرول یورک ایسڈ گردے اور میدے کی تصابیت اور السر کے لیے دعا ہے تیب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا گیا ہے دنیا کے سب سے بڑے طبیب عظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں انہوں نے بنینوں انسان کو دی ہیں انہیں یقین کے ساتھ استعمال کریں انشاءاللہ شفاہ ہوگی ہول شافیق کاسنی نمبر دو کلونجی نمبر تین میتھی دانا نمبر چار مکعو نمبر پانچ کستشیری نمبر چھے سونف نمبر ساتھ اونٹ کٹھارا نمبر آٹھ سبس چائے نمبر نو چھوٹی علاچی نمبر دس گلاب کی پتیاں نمبر گیارہ لیمن گراس نمبر بارہ ملٹھی نمبر تیرہ سفید پدینہ تمام اشیاء سو سو گرام سب چیزوں کو ہمزن لے کر پیس کر صفوف بنا لیں رات کو کھانے کے بعد ایک چمچ چائے کا صفوف ایک گلاس پانی کہوہ بنا کر یا ایک چمچ پھانک لیں کہوے میں گڑھ استعمال کریں یا سادہ بھی بنا سکتے ہیں کم اس کم چھے سے آٹھ ماہ استعمال کریں سخت گرمی میں استعمال ترک کر دیں شدید مرض کی صورت میں تین دن میں دو دفعہ استعمال کریں اور کم شدت میں ایک بار استعمال کریں احتیاط لال مرچ کا استعمال نہ کریں بلکہ کالی مرچ کا استعمال کریں اونٹنی یا بکری کے دودھ میں ایک چمچ شہد کے ساتھ استعمال کریں گاجر کیلہ سیف چکندر موسمی مالٹا اینار کا جوس استعمال کریں کریلہ مولی سبس پتیوں کے ساتھ انگور یا جامن کا سرکے میں اچار استعمال کریں کھانے میں زتون کا تیل استعمال کریں گی دیسی انڈے بڑا گوشت تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں جو چیزیں سالن میں کھائیں وہ شوربے والا ہو بھی کا مربع استعمال کریں جو کا دلیہ صبح شام ناشتے میں لیں میڈیو پسند آئے لائک کریں دوستو قصدہ شیئر کریں اور میرے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں